اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں برگرز برگرز فرائز اینڈ سیلڈ اور یہ مختلف قسم کے جو بھی سمجھ میں آپ ڈال سکتے ہیں برگرز میں دیکھیں میں نے تو سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں دیکھیں فارغ تھی میں نے کہا چلیں کسی کو چاہے پہ بلا لیں تو ہم نے چاہے پہ اپنے جانے والوں کو بلایا ہم کے ساتھ بچے بیتے ہیں ان کے بچے جو ہیں نا فرائز اور برگرز بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہمارے بچوں کی طرح میں تو فارغ تھی میں نے کھو مکیاں مچھر مارے کہیں بھی کچھ نہیں ملا میں نے کہا چلو دعوت ہی کرلو ٹی پارٹی کرلو برگر پارٹی کرلو فرائز پارٹی کرلو بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں خوش ہلتے خوشتے رہتے ہیں تو کچھ نہیں ہے برگرز چیز اور انین کو پانی میں ڈال دیا لیٹس کاٹ لی اور ٹومیٹوز بھی کاٹ لیے میں نے اس لگا لی برگرز کے ایک طرف اور اسی طرف ابھی ٹومیٹوز رکھیں گے اور ٹومیٹس ہی میں نے سائیڈ کے فرائز تو پہلے تھا فرائے کر کے رکھ دیئے یہ میں نے ریڈی میٹ فرائز لیے تھے لیکن بس ان کی فرائنگ کرنی تھی میں نے فرائے کر دیئے اب برگر کو اسیمبل کرنا ہے اس کی ساری لوازمات میں نے تیار کر دیئے جیسے چکن جو تھی اس میں جو ایک چکن کا مکسر ملتا ہے مکس ڈال کے اس کو اس میں ڈپ کر کے فرائے کر لیا اور چکن پریس پیچس لیے تھے تو وہ بھی فرائے ہو گیا تو جیسے زنگر برگر کی طرح زنگر چکن کی طرح ہو گیا ایسے کی ایف سی کی چکن ملتی ہے اس طرح کا اب ہم بڑے بڑے پیس کے ان برگر کے اندر رکھ دیں گے تو ایک ہمارا اچھا کمپلیٹ میل بھی ہو جائے گا اور سب کچھ جائیں گا تمائٹو گول گول کھاٹ کے آرام سے بہت پلائی دی بڑا تمائٹو کھاٹیں تاکہ برگر پر اچھی طریقے سے فٹ ہو دو سلائسز اناف ہوتے ہیں اور لیٹس بھی کھاٹ لیں ضرور حضبے ضرور لیٹس لگانا ضروری ہے اب لیٹس ایک پر رکھیں اس کے اوپ پر سب چیزیں رکھیں لیکن میرا برگر کچھ زیادہ بڑا ہو گیا اس میں دو سائیڈوں میں نے کور کر دیا مجھے ذرا مشکل ہوگی ابھی اس کو دوسرے ایک پر لیئر بنانے میں لیکن یہ کہ فائنلی اگر آپ سب چیزیں پہلے سے تیار کر لینا لائک سیمبلنگ سے پہلے تو آپ کو آسانی ہو جاتی بھی کھٹا 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 آپ لائن سے ٹری میں رکھیں برگر اور پھر آپ ریسٹورن کی طرح آپ کو ملنگ کر سکتے ہیں سٹافنگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی میں نے لیٹس بھی رکھ دیا ہے ٹمیٹو بھی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور آسان میں میں ٹمیٹو سورہ لیٹس اور کارٹلیوں کی کچھ برگر زیادہ بنائے تھے نا کچھ کم ہو گئے تھے تو اسے فکس کرنا تھا تو اس پہ وہ میں اس لیے لیٹس اور کارٹلیوں میں نے نکال کے اب یہ لیٹس بھی تیار ہو گیا برگر دیکھیں اب ان بند پہ برگر پہ ٹمیٹو بھی ہیں لیٹس بھی ہیں اب بس ان چیزوں میں جو ضرورت ہے نا سب سے بڑی اور کوشش چکی جائیں کہ برگر کے اندر کو کوئی سوس وغیرہ زیادہ نہیں ڈالی ہے آپ سوس سالیڈ سائٹ میں رکھ لیجئے یا کچھ اپ سائٹ میں رکھ لیجئے برگر پلین ہونے چاہیے منا برس ہوگی کسیم کا ہو جائے گا عجیب سا کرنچی برگر زیادہ چکتے ہیں اب چیز سلائس رکھے گئے اور یہ چیز سلائس سب برگر پہ رکھا جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح یہ کی لیئرنگ ہوگی اب جس پہ چیز سلائس رکھا ہے وہ تو اٹھا کے ہم نہیں رکھیں گے ہم چیز سلائس سلائس کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ دیں گے دوسا سلائس رکھ دیں گے مرگر کا خیر نہیں بیشک پروسیس چل رہا ہے ہمارا کیچن میں ابھی اور اس میں بچے انجوائی کر رہے ہیں آس پاس بچے شور بھی مچا رہے ہیں اور میں نے ایک تقریباً پارٹی شروع ہونے سے تین میرس پہلے یہ سب اساملنگ کر لی تھی کمپلیٹ تاکہ اس وقت مجھے پرابلمز نہیں آئے سرف کرنے میں تو میں نے اس طرح چیز بھی رکھ لی ہے دیکھیں اور ہر ایک پر کیونکہ زیادہ برگرز تھے تو تقریباً 12 تو تھے برگرز 12-13 تو پھر اس میں آپ کو پتہ رہے ہیں نا تائم تو لگتا ہے چیز میں کھولو رکھو کٹو پیٹو ہی سب چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ چاہیں تو پہلے سے سب ایجٹیبل سب اریج کر کے کٹ کے رکھ لیں تو آپ کو صرف اسیمبلنگ ہی کرنا ہے اسے سٹیپ افصولاً تو یہی ہونا چاہیے میں نے کٹ کے تو رکھ لیے تھے لیکن اسیمبلنگ میں آشتہ آشتہ کر لی تھی میں بس تائم تھا اس وقت فارق تھی نا میں مکھیاں مار رہی تھی اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا میں نے بہت مکھیاں مار رہی مچھر لیکن کوئی نہ مکھی ہے نہ مچھر ہے اس وقت تو ماری تو میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی چیز نہیں تھی بہرہ اب دیکھیں کتے خوبصوراً لگ رہے یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ میں پر سیٹنگ ہی کر رہی ہوں اب انینز رنگ سٹال رہی ہوں اچھا انینز کو میں نے نا اصل میں تیز ہوتی ہے کبھی پیاس تو اس لیے بہتر ہے اب پانی میں ڈپ کر لی جو تاک اس کی ت جواب سے sweatpants اکی شیرے بھی کام ہو جائے کے لی جانگ سے بہتر ہے میں نے ناکڑا لیا اس کی مست کی طور پانی میں گھولنے کے پاس اس کو میں نے اس کے اندر چکن رگ دی میں نے سنتی کے مائلنٹ کی ری جلوں اس کے بعدłoڈo تک رہی تھی خوبصورہ لوگ ہیں پ españolFق �гр اور چیروں ناکڈ اور چاکڑا تک ماللہ رنگ ناکھا بھی چیرم اللہ ڈپیہ تر внутри فرائی کیا تھے چکنز کیسے بیک نہیں کیا تھے تو یہ اس پر یہ رکھ دیا چیز کے اوپر یہ رکھا ہے تاکہ یہ ایک چیز پہ رکھئے گا اب اس کو چکن کو تاکہ آپ کو بہت اچھا چیز دے گا بس اب یہی کام تھا ہمارا تقریباً میں پورے یہ فلنگ کر رہی تھی ہر برگر پہ کیونکہ ٹائم ٹیکنگ تو ہے نا جناب آسان کام آسان نہیں کہتے تو ہم برگر بن گیا برگر بن گیا برگر میں ابھی ٹائم تو لگتا ہے بنانے میں کیونکہ اس کی چیزیں اور ساتھ ساتھ میں جب وہ کمپیٹ ہو رہی تھی ان کی فلنگ سٹافنگ پھوری ہو رہی تھی میں اس کو پھر کور بھی کر رہی تھی دوسرے برگر کے سلائس سے اس طرح ہمارے برگر جو ہے نا تیار ہو گئے اب دیکھیں یہ اس کو میں اس کے اوپر یوں رکھ دیں کیونکہ یہ دیکھیں تیار ہو گیا اس کو یہ اب میری پوری پلیٹرز میں نے بنا کے سرپ کرنا شروع کر دیا فرائیس ایک جگہ یہ پہنے سالڈ بنایا تھا یہ بہت زبادہ سالڈ تھا سیمپل تھا لیکن تھا اچھا اور تیار ہو گیا بس موسیقی 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 موسیقی